پیس آکھیوں پر کھڑی حکومت مشکل میں ہے ایمکی ایم سندھ حکومت میں شامل ہو جائے تو بہتر ڈیلیور کر پائے گی دیگر اتحادی بھی وپاکی حکومت سے خوش نہیں ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے خالد مقبول کا بات پر قائم رہنا ضروری ہے متحدہ ہمیشہ کی طرح اعلانات تک محدود رہی تو لوگ اعتماد نہیں کریں گے سعید غنی کی پھر متحدہ کو سائنس سرکار جوائنگ کرنے کی پیش کر یہ یقیناً مفاقی حکومت کے لیے پریشانی کا سبب ضرور بنے گا اس لیے کہ یہ بڑی کم میجورٹی کے اوپر حکومت ہے اور اتحادیوں کے بے ساکھیوں پر حکومت قائم ہے سندھ کے جان تک بات ہے ایمکی ایم بنیادی طور پر تو سندھ سے تعلق کرنے لکھ جماعت ہے اور ان کے جو ایشوز ہیں وہ بھی سندھ سے ان کے تعلق ہے اور جو ناراضگیاں ہیں وہ بھی صوبہ ایسید اور خاص طور پر کراکی کے کاموں کے حوالے سے ہی ہیں تو اگر یہ صوبہ ای حکومت میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طور پر اپنے گوٹرز کوئی ڈیلیور کر سکتے ہیں خالد مقبول صاحب نے جب بات کی ہے اگر تو اس بات پر قائم رہتے ہیں تو یقیناً جو ایمکی ایم کے گوٹرز ہیں اس میں یہ بات بہتر انداز میں لی جائے گی وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے اب اگر ایمکی ایم روایتی طور پر جس طرح کرتی ہے کہ پھر ایک اعلان کرنے کے بعد وہ پھر اعلان سے پھر جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آئندہ جب یہ چیزیں کریں گے تو پھر ان کو اہمیت نہیں جائے گا